کال کرنے کا بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں جی اسلام علیکم جی میرے بھائی کون اور کہاں سے جی یونان سے کون بھائی بھو رہے ہیں جی بات کریں آپ صاحب جی بڑا بہت دل نسکون مرزا ہے طرح پروگرام کرتے جی علامہ صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں آپ صاحب بات کیجئے جناب فرمائے بسم اللہ جناب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ میں جناب تو انہوں مبارک بار پیشترنا بھی بڑی خوشی ہوئے طرح پروگرام کرتے ہیں اس میں ہم بڑے چہت دن آل بھی بڑی خوشی ہوئے جناب دعا پروگرام کرتے ہیں جناب دعا پروگرام کرتے ہیں اللہ جناب سلامت رکھے اللہ تعالی آپ سلامت رکھے آمین جی بہت شکریہ بہت شکریہ حافظ ادریس صاحب آپ نے یونان سے کال کی اور یقینا جب یورپ سے ہمارے ناظرین کال کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ رات کے اس پہر بھی ہمارا پروگرام جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو ہم آپ کی اس جذبہ محبت کی قدر کرتے ہیں اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں نیکس کالر ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی میرے بھائی کون اور کہاں سے دیکھیں میں دوسری بار پروگرام میں شامل ہو رہا ہوں پیشی بار بھی میں نے کھلپن کیا تھا تین بار تین بار کھلپن کیا تھا میرا نام ہے عبرار حسین مبارک ہے جی 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 میرا نام عبرار حسین ہے جی کہاں سے وہ رہے عبرار بھائی میں لندن سے بات کر رہا ہوں جی جی تو آج بھی کاری صاحب نے جو فرمایا ہے جو مشہدہانی کے بارے میں سن کے دل بہت حساب خوش ہوا تو میں بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہوں جی جی میں لندن سے بات کر رہا ہوں جی جی تو اب سر سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا پروگرام خدا کے فضل و کرم سے دن بہت دن ترقی کرے گا اور بھی کامیاب غرص کی وجہ ہی ہے نمبر وان کے جو آپ پریزنٹ کرتے ہیں جو آپ پریزنٹر ہیں میں نے پہلی بات دیکھا ہے کہ آپ بلکل خاموشی سے بیٹھ رہتے ہیں آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ وغیرہ آپ نہیں کہتے ہیں اس لئے جو کاری صاحب پڑھتے ہیں وہ بھی خدا کی عبادت ہی ہے تو وہ عبادت دیسلیلہ بڑکل سکون سے آدمی سنتے ہیں خدا اللہ کی ذات نے آپ کو بڑا 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 اچھا یہ آپ کی عبادت اچھی لگی ہے کہ بلکل ایسا جو ہے ایک دو گھنٹے میں تو پھر بھی بہت 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 بڑا کرم اور یہ انشاءاللہ جب تک آپ کی اور کاری صاحب کی جوڑی سلامتے رہے گی انشاءاللہ اور اس پرولام دن مدن سکے کرتے رہے گا اور آخر میں صرف کاری صاحب سے میرے ایک سوال ہے جو میرے ناکس رمی کے لیے سے مجھے چبر آیا وہ یہ ہے کہ بشن حالی کے بارے میں حافی کے بارے میں ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ شراب پیتے تھے تو میرے علم میں یہ ہے کہ شراب کی عرمت تو خدا انتہاللہ کی ذات نے قرآن میں ہونا فرما دیا تھا تو رسول پیس صلی اللہ علیہ وسلم میں تو میرے دن نہیں مان رہا تو میں صرف کاری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ کوئی کوئی ضروری ایسی بات ہوگی کہ وہ شراب کیوں پیتے تھے کہ آپ جیسے آتیال جو دلو شراب پیتے ہیں ایسی پیتے تھے یا یہ ہے کہ اپنا غم کہ میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا ہوں تو مجھے کچھ تسلی سے مجھے فرما دے لیں گے تو میں آپ کا زندگی اور محمود ہوں گا اور ساری عمر میں آپ کا پروغام دیکھوں گا اللہ تعالیٰ نے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ایک درویش ہیں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ ایک مسجد کے پیش امام بھی ہیں یہاں پہ لیکن درویش یہ ہے کہ جیسے شلطان باہو کی طرح ہیں آپ جیسے عجمین شریف خاجہ کی طرح ہیں آپ کہ آپ جہاں محبت کا پیغام لے کے آپ کسی کو بلائی نہیں کرتے آپ کسی کو بلائی نہیں کرتے جو آپ نے پیغام آج دیا ہے دونوں حصوں کو دونوں طبقوں کو اور ماشاءاللہ پیش ارحانی کا جو پیغام دیا ہے خدا انتہالی کی ذات میں اور بہت اچھا پیغام ہے وہ اور آپ جو ہیں موٹی بخیرنے کے لیے آئے ہیں آپ محبت بخیرنے کے لیے آئے ہیں آپ ایک درویش ہیں آپ مرشد اور حبت کا صدیق تھے میرے مرشد آپ ہیں بس الحمدلہ بہت شکریہ عبرار حسین مبارک صاحب آپ نے لندن سے کال کی پیغام کو بسند کیا ہمارے پیغام کے سٹائل کو بسند کیا ظاہر ہے پہلا ہمارا حصہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں انٹرو کے بعد علامہ صاحب کی سپیچ ہوتی ہے پھر اس کے بعد ہم آپ کو شامل کرتے ہیں تو یہی پیغام ہمارے کا حسن ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم گفتگو جو ہے جس حسنی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں اس حسنی کے بارے میں آپ کو بتایا جائے تو آپ نے جو سوال کیا ہے انشاءاللہ بھی ہم تھوڑی دیر کے بعد علامہ صاحب کے سامنے رکھیں گے آپ تکبیر ٹی وی دیکھتے رہے ہیں ہمارا پرگرام انشاءاللہ آپ کا سوال جو ہے اس کا جواب دیا جائے گا جی نیکسٹ کالر اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم جی میرے بھائی کون اور کہاں سے جی شاہد درست کر رہا ہوں جی لندن سے میں ہولتے تھا تو مجھے بتایا گیا تھا کہ اسکالر کے بعد میری باری ہے جی شاہد بھائی بات کیجئے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والیکم جی میں شاہد درست کر رہا ہوں جی لندن سے جی شاہد بھائی آپ لائی بات کریں بات کریں اور ٹی وی کی آواز بند کر دیں جی حضور قبلہ محمد خان قادی صاحب سے بات ہو سکتی ہے جی 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 وہ آپ کی بات سن لیں آپ بات کیجئے جناب جی حضور میں پہلے تو یہ ارس کروں گا کہ علامہ رحمت اللہ علیہ کا ایک خوبصورت شیر جو ذہن میں آ رہا تھا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تکتیریں جو ہو ذوق کے شکیم پیدا تو کٹ جاتی ہیں زندیریں آپ جیسے مرد مومن الحمدللہ جن کا حسن شوق اور حسن زوق رب کریم ہم سب کے سر پہ آپ کا سایہ سلامت رکھے اور آپ اسی طرح حسن کے موٹی بکھیر کے رہیں انشاءاللہ آپ نے جو ذوق پیدا فرمایا ہے بہت سارے عرصے سے جہاں پہ ایک تشنگی تھی الحمدللہ اس تشنگی کو آپ نے دور کیا ہے کچھ دوست احباب جو ہیں جنہوں نے یہ پروپوزیشن کیا ہے کہ وقت جو ہے اس کا آپ کے پروگرام کا اگر وقت تھوڑا سا چین کیا جائے تھوڑا سا ارلی اگر کر لیا جائے تو یہ ایک اچھا ہوگا انشاءاللہ اور زیادہ لوگ اس میں شامل ہو سکیں گے ایک پہلی چیز اور دوسری اگر پوسیبیلیٹی ہو تو کیونکہ ہر وقت انسان جو سوچتا ہے ممکن ہے کہ بعض اوقات وہ پوسیبیلیٹی نہیں ہو سکتی تو یہ ہے کہ اگر ویکنڈ پہ پروگرام کر لیا جائے تو اس میں اور زیادہ لوگ جو ہیں اس میں میرے خیال میں بڑھ چڑھ کر اور بچے جو کیونکہ اویلیبیلیٹی ہوتی ہے ان کی دن میں سکول میں جانا ہوتا ہے تو جمعہ رات اور جمعہ کا دن ایسا ہوتا ہے کہ جمعہ کو پھر سکول کا ہوتا ہے سلسلہ تو الحمدللہ بچے جو ہیں وہ جنگ یوت جو ہے وہ بھی اس پروگرام میں ایک پارٹیسپیٹ کر سکے گی تو وہ ایک انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیہ جو ہے اس میں ایک اور زیادہ برکت جو ہیں وہ ڈالیں گے اور ایک فائنل چیز میں ایک ارض یہ کر رہا تھا کہ اگر نماز کے بارے میں اور زکاة پہ اگر آپ کوئی مناسب سمجھیں کوئی تھوڑا سا تائم نکال اگر ہو جائے تو یہ شہد بھائی بہت شکریہ آپ نے لندن سے کال کی آپ کی تجاویز بھی نوٹ کر لی گئی ہیں اور آپ نے ویکنڈ کی جو بات کی ہے تو اس کے بارے ماں بھی ہم بتاتے چلیں کہ چونکہ ویکنڈ پہ ہمارے چینل پر لائیو اپیلیں ہوتی ہیں تو شاید پھر وہ مستقل پرگرام آپ نہ دے سکے تو بہتر یہ ہے کہ جو دن ہم نے منتخب کیا ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس کی ریپیٹ بلکہ چلتی بھی رہتے ہیں آپ دیکھیں کہ جب بھی ویکنڈ پہ اپیل نہیں ہوتی تو ہمارا یہ پرگرام عشق رابر مرشد حدی اس کے ریپیٹ جو ہے وہ بلکہ چلتی رہتی ہے باقی انشاءاللہ چونکہ پرگرام عشق رابر مرشد حدی تو اس کے عنوان کے مطابق ہی ہم نے شخصیات کا ذکر کرنا لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ان شخصیات کا جب ذکر کریں تو یہ جو ارکان اسلام ہیں ان کے بارے میں بھی گفتگو جو ہے اسی انداز میں تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو لوگوں کا دل ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ مائل ہو تو ہم انشاءاللہ اس کو ذکر کرتے رہیں گے بہت شکریہ شاید بھائی آپ نے لندن سے کال کی نیکسٹ کالر اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم بھائی جی جزاکم اللہ جی بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ جی نیکسٹ کالر اسلام علیکم اسلام علیکم اللہ حافظ جی کون اور کہاں سے جی میں برمنگم سے سادیہ بھول دی ہوں جی بین کیا کہیں گے مجھے حضور کی بلا کی اسلام پیش کرنا ہے جی اور میں اپنے لیے اپنے میرے گھر کے علاقے نے کی تو میں اپنے لیے دعا کروانا چاہتی ہوں جی ضرور انشاءاللہ جی بہت شکریہ سادیہ بین آپ نے برمنگم سکال کی انشاءاللہ جو بھی ناظرین ہمارا پرگرام دیکھتے ہیں سب کے لیے دعائیں ہوتی ہیں ہم آپ کی محبتوں کا جواب جی دے سکتے ہیں کہ اپنی دعاوں میں آپ کو یاد رکھیں نیکس کالر اسلام علیکم اسلام علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میرے بھائی کون اور کان سے میں بولٹن سے محمد حسین گوڑ رہا ہوں جی حسین صاحب ارشاد فرمائے اصل میں حجت سے میرا سلام بولنا ہے جی جی آپ لائی بات کر رہے ہیں علامہ صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں جناب بسم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ میں حضرت صاحب سے لعا سلام کر سکتا ہوں جی جناب بسم اللہ بولے میں سن رہا ہوں جناب ماشاءاللہ حضرت آپ کا بیان اتنا شیرینٹر اور اتنا مجھے دار ہے کہ ایسے بیان کبھی بھی کہیں بھی نہیں سنا ہے اللہ اور جی ایسا لگتا ہے کہ پوری رات سنتا ہی رہو آپ کا بیان سباہاللہ اتنا مجھے دار اور اتنا شیرین اور کہنے کی چاسنی کی جو مجھا آٹھی ہے تو ایسی مدرہ کہ جیسے پوری رات ہی سنتا رہو پوری رات ہی آپ بیان کرتے رہے جناب اور ماشاءاللہ وہ نیکس فراڈے کو بولتن آنے والے ہیں انشاءاللہ تصریف لہا رہے ہیں جی انشاءاللہ انشاءاللہ ان کو پرسنل جارت ہوگی میری اور میرا دل باگ باگ ہو جائے گا ان کے جارت کر کے جیزاک اور انشاءاللہ انشاءاللہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ حسین صاحب آپ نے بولٹن سے کال کی پرگرام کو پسند کیا اور یقینا آپ جن جذبات کے ظاہر کر رہے ہیں ان سے یہی محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ہمارے پرگرام کو کس انداز سے دیکھتے ہیں اور کس طرح آپ کا جذبہ محبت ہے جو بول رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس جذبہ محبت کو سلامت رکھیں ناظرین اور بھی کالر ہمارے ساتھ ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں تھوڑے سے دس منٹ وقفہ کر کے ہم اپنے جو ناظرین نے سوالات بھیجے ہیں ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ علامہ صاحب سے پوچھ لے اور پھر انشاءاللہ بکیہ جو کالر ہیں ان کو ہم اپنے ساتھ شامل کریں گے علام صاحب کچھ سوالات تھے عبرار حسین مبارک لندن سے انہیں سوال کیا تھا حضرت بشر حافی کے بارے میں جو شراب والا واقع ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا وہ کہتے ہیں کہ میرے دل نہیں مانتا شراب تو اس کے بارے میں تھوڑی سن کی ہمارے عبرار بھائی نے جو فرمایا بھی دل نہیں مانتا یہ تو بڑی اچھی بات ہے کیونکہ یہ ہے حسنِ زن سبان نیک گمان کسی ایسے بزرگ کے بارے میں کہ بھی وہ یہ کیونکہ شراب پینا ظاہر ہے گناہ ہے گناہ کا کام ہے اور ہمارے بھائی نے کہا بھی کیونکہ وہ ایسے عظیم لوگ تھے تو وہ نہیں کرتے ہوں گے تو یہ حسنِ زن ان کا بہت اچھا ہے ایسا ہونا چاہیے مگر ہوتا یہ ہے کہ پہلے کوئی آدمی پیدائشی طور پر تو سارے ولی نہیں ہوتے تو ایک لمبی تاریخ ہے صحابہ اکرام سے لے کر بعد والوں تک کہ اللہ تعالیٰ کی بار کا پہلے غلطی کی انسان نے پھر اس نے توبہ کی اور توبہ کرنے والا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے تو اس لئے اللہ پاک نے ان کو بعد میں وہ مقام بخشا تو اس پہ بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ بہرحال ان کا حسنِ زن اچھا لگا جی علامہ صاحب ڈاکٹر جویز صاحب کمال انہوں نے اٹلی سے سوال کیا تھا ان کا سوال یہ تھا کہ اس دور میں ظاہر ہے مادیت کا دور ہے اور مختلف لبادے ان کا سوال تھا کہ ہم اس دور میں اہلِ بیعت کو کس طرح پہچان سکتے ہیں یہی ہے کہ بھی حضرتِ سیدنا امام زین اللہ بے دین کا فرمان ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ اگر ہمارے محبت کرنے والے کو یا ہمارے پہچاننا چاہیں تو جس میں ہماری سیرت پائی جائے گی وہ ہمارے ہی ہوگا سبحان اللہ اسی طرح ہمارے مستقل کا علا رہم اسری خان صاحب ان کا بھی سوال اسی سے ملتا جلتا تھا کہ آج کے دور میں ہم صحابہ اور اہلِ بیعت کی محبت کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اس کے لئے یہ ہے کہ اپنے دل کو اپنے دل کا آئینے کو صحابہ اور اہلِ بیعت کے بارے میں نہ بے عدبی کریں نہ بے عدبی سنیں اگر کوئی بے عدبی کرتا ہے تو اس کی بات کانوں کو بند کر لیں اور اگر کوئی اپنی زبان کو اس سے بند رکھیں اور ان کی تعریف اور توصیف کرتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کی محبت خود بخود دل میں جاگوزی ہو جائے گی اور ان کے تذکرے کو زیادہ سے زیادہ سنیں یا پڑھیں انشاءاللہ محبت جاگوزی ہو جائے گی علم صاحب ایک سوال ایک دو میرے ذہن میں بھی تھے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلا سوال تھا کہ حضرت بشرحافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تعلق کن کن بزرگوں سے رہا ان کے بارے میں تھوڑا سا زیادہ تر ان کا تعلق جو تھا حضرت سیدنا فضائل ابن ایاز رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ ان کا بہت زیادہ تعلق رہا اگرچہ ان کے مرید یہ تو نہیں تھے لیکن ان سے فیض انہوں نے پایا اور اس کے بعد حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کے ساتھ بھی ان کی جو تھی وہ راتیں گزر جایا کرتی تھی انشاءاللہ ان کا ہم تذکرہ کریں گے حضرت فضائل ابن ایاز کا بھی تفصیل سے حضرت معروف کرخی بھی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کا بھی ان دو بزرگوں کے ساتھ زیادہ ان کا تعلق رہا ہے ایک اور سوال ہے علام صاحب کہ حضرت بشرحافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا طبقات میں سے کس طبقی کے ساتھ تابعی تھے تو یہ طبقات کا جب لفظ آتا ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا طبقات میں پھر یہ پورے طبقات ہیں صحابہ کرام میں طبعین میں طبع طبعین میں تو حضرت داتا علیہ حجویری رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں اور دیگر بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت بشرحافی جو تھے یہ طبع طبعین کے طبقے میں تھے یعنی خیر القرون کرنی سم اللہزین یلونہم سم اللہزین یلونہم اس حدیث کے مطابق آپ بہترین دور میں پیدا ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی عظیم مرتبہ تعافی ایک اور سوال جلدی سے پھر کچھ کالر ہے ہمارے ساتھ آپ نے حضرت بشرحافی کی کھانے سے رغبت نہ ہونے کی بہت واقعہ بیان کرتے ہیں جس کی کوئی خاص وجہ تھی ہاں میں نے ایک شیر بھی پڑھاتا کہ نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں فقط دیکھا ہی کرتا ہوں مجھے کھانا نہیں آتا مجھے پینا نہیں آتا حضرت بشرحافی جو تھے وہ کھانے اور پینے سے ان کی ادم رغبت یعنی ان کا رغبت کا نہ ہونا ایک تو حضرت بابا فرید گنجے شکر کا شیر ہے فریدہ رکھی سکھی کھا تے تھنڈا پانی پی سبانا ویک پرائی چوپڑی نہ ترسانی جی ان کے دل اور دماغ پر اللہ تبارک وطالعہ کے دیدار کی طلب چھائی رہتی تھی سبحانا دیدار خداوندی کی جو طلب تھی وہ اس طاقت کے ساتھ اور اس شدت کے ساتھ ان کے دماغ پر چھا گئی تھی کہ وہ ہر وقت ان کے اوپر یہی ذہن پر سوچ فکر کہ میں رب کا کسی طرح دیدار پاؤں اس وجہ سے وہ اس دنیا کی طرف ان کی رغبت بالکل قلع دم ہو گئی تھی اور اسی وجہ سے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ وصال فرما گئے تو بعد میں ان کو ان کے طبقے کے کسی ولی نے دیکھا اور پوچھا کہ بشر کیسی گزری انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک وطالعہ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ کھا اور پی اور تو کیونکہ دنیا میں کھانے پینے کی رغبت نہیں رکھتا تھا اور میرے دیدار کے لیے تو ترستا تھا تو تیرے لیے میں نے اپنا دیدار مباہ کر دیا تو میرے جلموں کو بھی دیکھتا رہے اور تو کھاتا بھی رہے اور پیتا بھی رہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جو تھا اس کے اندر وہ مگن رہے ناظرین بہت سے کالر ہمارے ساتھ ہیں وقت تھوڑا ہے لیکن جتنے بھی کالر ان کو ہم شامل کر سکتے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم علامہ صاحب بات ہو سکتا جی ہو سکتی ہے آپ کون اور کہاں سے بھو رہے بھائی جی میرے نام اور اشتیاق ہے مجھے جی کرائیڈنس ہے جی اشتیاق صاحب علامہ صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں بات کریں علامہ صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ ماشاءاللہ جی بہت برطاق آپ کا بیان ہوتا ہے یہ کیوں کریں گے آپ دل و دماغ اور جسم و جان کو تازہ کر الحمدلی اس طرح بیٹری چارج کرتی ہے نا اس طرح آپ کا بیان سن کے ہو جاتا ہے سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ آپ بہت ساری زندگی تھے اس دیتے تو میری آپ یہ ترخواست ہے کہ اگر کسی وقت آپ اپنا موضوع جو ہے بازی علم دین چاہیے انشاءاللہ 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 لازمی بہت شکریہ اللہ حافظ وآلیکم السلام اشتیاق بھائی آپ نے کرائیڈنس سے کال کی پوگرام کو پسند کیا اور انشاءاللہ جس موضوع کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ بڑا عظیم موضوع ہے اور ہم اس ہستی کا جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مجاہد ہے ان کا ذکر اپنے اس پوگرام عشق رہبر مششد حادی کے اندر ضرور کریں گے جی اگلے کالر ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم وآلیکم اسلام شاہ صاحب سلیم ارز کارون لندن سے جی سلیم صاحب کیا اشارت ہوئے ہیں اور میری طرف سے علامہ صاحب بھائی اسلام جی وآلیکم بھائی پوگرام جا رہا ہے اور ہم سب دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے اور میں ایک چھوٹی سی عرض تھی کہ پاکستان میں کراچی میں اور باقی شہروں میں اتنی قتل و غارت ہو رہی ہے اتنی چور بزاری ہو رہی ہے اور ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں ان پر بہت ظلم ہو رہا ہے اور ما شاء اللہ یہ سلطان بھائی پر تعلیم عام کرنے والا چینل ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ چینل اس ظلم کے خلاف پر یہ آواز اٹھائے یہ جو کراچی میں کتل عام ہو رہی ہے جو بے گناہ لوگ مرے جا رہے ہیں غریب ہیں جن کے پاس پانی نہیں ہے اور یقین کے پانی کی اس قدر بری حالت ہے کہ بالکل پانی نہیں آتا اور اس گندے پانی کے ساتھ بیماریاں پھیار رہی ہیں اور دوسرا جو ہے ایک اس مجھے پتا ہے کہ جیسے نبی پاک نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تعلیم دیئے کہ کمزور ہو تو دل میں ہی مطلب اس کے خلاف آواز اٹھائے لیکن مجھے پتا ہے آپ کمزور نہیں ہیں آپ کے پاس میڈیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ برپو طریقے سے آواز اٹھائیں اس ظلم کے خلاف کرپشن کے خلاف جو چھوڑ بزاری ہے جی ضرور کہ ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں بہنیں غریب ان کو کوئی مدد مل سکے جی ضرور بہت شکریہ جی بہت شکریہ سلیم بھائی آپ نے لندن سے کال کی اور آپ نے اپنے درد کا اظہار کیا اور خصوصاً وطن عزیز پاکستان آج جن مسائل کا شکار ہے خصوصاً کراچی کے اندر جو حالات ہے قتل و غارت اور پورے ملک کے اندر جو حالات ہے کی طرف ہم نے ایک بھرپور پرگرام کیا اور اس میں ہم نے مختلف جو بلوجستان کے لیڈر ہیں باقی جو لوگ ہیں دانشوار ہیں ان کو لیت انشاءاللہ گاہے بگائے ہمارا تو کام یہی ہے کہ ہم لوگوں کی مسائل بھی سامنے رکھیں اور ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے مذہبی پرگراموں کے ذریعے اور اس جیسے پرگراموں کے ذریعے لوگوں کے اندر جو نفرتوں کے علاؤ ہیں ان کو ہم محبت کی جو ہے شبنم اس سے ان کو سرد کرنے کی کوشش کریں تو یقین ہم بزرگان دین اور جیسا کہ آپ نے بالکل صحیح کہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو کا فیضان یہ چینل ہے تو بزرگان دین کا فیضان یہی ہے کہ وہ جہاں بھی ان کا پیغام پہنچے ان کی تعلیمات وہ محبت کی تعلیم دیتے ہیں امن کی تعلیم دیتے ہیں محبت جس طرح سلطان العارفین کا یہ خوبصورت کلام ہے آپ فرماتے ہیں جیم جوندیاں جی مر جانا ہوئے تا دیس فقیرہ بیئے ہو جے کوئی سٹے گدر کورا وانگ اروری سیئے ہو جے کوئی کڈے گالیاں مندے جس دے دور اساڈی باہو اس دے پارو سیئے ہو یہی وہ خوبصورت پیغام ہے ناظرین بزرگان دین کا جس کو آج معاشرے کے اندر پھیلانے کی ضرورت ہے اور ہم اس میں اپنا حصہ ادا کریں آپ کی تجاویز سلیم بھائی نوٹ کر لی گئی ہیں انشاءاللہ ان پر جو ہے وہ خصوصی توجہ دی جائے گی نیکس کالر اسلام علیکم اسلام علیکم اور السلام جی بھائی کون اور کہاں سے یا میں برمنگم سے بول رہا ہوں کمال نام میرا اور ہمار ساتھ ایک دو سے اٹھا ہوئے احمد جی جی کمال بھائی کہ یہ کیا ارشاد فرمائیں گے میں پاکستان کسی لوگ آتا ہے نا مصابوری میں پردیس جی جی یہ بہت رکھتا ہے بہت روزہ نہیں رکھتا تو اس بار میں رکھ لے گناہ نہیں کبال بھائی آپ نے برمنگم سے کال کی اور آپ نے روزہ کے بارے میں مسئلہ پوچھا تو ہر منڈے کو سنوار کو رات دس بجے ہمارا فقی مسائل کا پوگرام فہم دین وہ ہوتا ہے تو آپ اس کے اندر کال کر کے اپنے مسائل پوچھ سکتے کالر اور بھی ہمارے ساتھ ہے لیکن صرف ہم ایک کال پوگرام میں شامل کریں گے اور اس کے بعد اگلے پوگرام کا اعلان کریں گے اور اجازت چاہیں گے آخری کالر ہمارے ساتھ السلام علیکم وآلیکم السلام جی کون میرے بھائی اور کان سے حسن قریش صاحب بولڈم سے ارشاد فرمائیے جی میں بھی مختی صاحب سے بات بھی کرنی جی قریش صاحب میں بول رہا ہوں بسم اللہ ارشاد فرمائیں جی جناب بس یہ اپنے مختی صاحب کو اسلام کہنا بسم اللہ بھائی بہت نوازش قریش صاحب بہت نوازش بہت نوازش قریش صاحب بہت شکریہ حسن قریش صاحب آپ نے اولڈم سے کال کی پروگرام کو پسند کیا ہم آپ کی جذبات کی قدر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی جذبہ محبت کو سلامت رکھے ناظرین پروگرام ختم کرنے سے پہلے دو ضروری علانات سماعت فرمائے ایک تو اعلان یہ ہے کہ کل اور پرسو نارت کی سرزمین پر کل انشاءاللہ مانچسٹر کی سرزمین پہ شام سات بجے سلطان العارفین حضر سخی سلطان باہو کا سلانہ عرص حضر سلطان باہو کا مرکز وہاں پہ منایا جا رہا ہے اور پرسو انشاءاللہ بلیک برن کی سرزمین پہ سلطان العارفین برحان الواصلین حضر سخی سلطان باہو کا شرکت کر سکتے ہیں اور دوسرا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے جبادی ثانی کے بعد ماہ رجب کی آمد آمد ہے اور اگلی جمرات جو آئے گی وہ تین رجب کو ہوگی اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چھے رجب سلطان الہند حضرت خاجہ غریب نواز خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ آپ کا عرص مبارک ہے تو انشاءاللہ اگلا جو ہمارا موضوع ہوگا وہ سلطان الہند حضرت خاجہ غریب نواز حضرت خاجہ خاجگان خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ آپ کی صیرت اور آپ کی عظمت کے بارے میں ہوگا تو دیکھنا نہ بھولیے گا اگلی جمرات دس بج کے پانچ من پر انشاءاللہ تکبیر ٹی وی سکائی ایٹ فور فائیو سے پرگرام نشر ہوگا ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پرگرام عشق رہبر مرشد حادی کا وقت ختم ہو جاتا ہے مجھے اور میرے مستقل مہمان حضرت موسیقی